صلاة الحاجت کی نماز کا افضل وقت کونسا ہے صلاة الحاجت کوئی الگ سے نماز نہیں ہے شریعت میں دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو بس اسی کو صلاة الحاجت کہا جاتے ہیں کبھی بھی مانگ لو کیا یہ بھائی کسی کی خاص بار میں پوچھا گئے موتیزہ میرا سوال ہے کہ اگر پیدائش کے دوران بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور زندہ پیدا ہوا تو بکرے کا صدقہ ہی نہیں ہے اسلام میں کوئی یہ جو کٹ کٹ کے بکرہ صدقہ کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمجھتے ہو بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں دیکھو اسلام میں صدقہ ہے بکرہ نہیں ہے صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے غریب کی حاجت کو پورا کرنا تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یہ پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے پچیس ہزار کا بکرہ کاٹ کے گوش کھلاوگے اس سے بہتر نہیں ہے پچیس ہزار اس غریب کو دے دو کیا خیال ہے بھائی لیکن بکرہ کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون بہانے سے بلائیں ٹلتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کوئی بلائیں والائیں نہیں ٹلتی ہیں جانور کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے شریعت میں جب تک کوئی ضرورت نہ ہو ضرورت ہوتی ہے گوش کھانا ہے تو اگر غریب آدمی کو بکرے کا گوش کھانے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ اس کو صدقہ کرنا ہے کیونکہ اس غریب کو بکرہ کھانے کا بہت شوق ہے اور وہ تو غریب کیوں ہیں ہے بھائی کبھی آپ نے کسی فقیر کو دیکھا کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ تین پیزے کھلا دے مجھے کبھی دیکھا کسی غریب کو آپ کہہ گا بھائی تو غریب ہے تو پیزے مانگ رہے ہیں اللہ کے نام پہ روٹی دے دے وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ پیسے دے دے روٹی دے دے چاول کھلا دے کھانا کھلا دے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ تو ایک پیپسی بلا دے تو اس کا مطلب بھائی غریب آدمی نہیں ہے تو بکرہ غریب بھی کھا سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے غریب کو بکرے کا گوشت ہی کھلانا ہے پہلے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا بکرے کا گوشت جتنے کا آئے گا اس میں گائے کا گوشت ڈبل آ جائے گا تاکہ وہ پورا مہینہ کھا لے گا آپ گائے کا کیوں نہیں کھلا رہے پہلی بات تو کیش رقم کیوں نہیں دے رہے اس کو ایک بات آپ کہہ سکتے ہو کہ جی کیش رقم میں بعض دفعہ غریب لوگ پان گھٹکے میں اڑا دیتے ہیں وہ ایسے غریب بھی ہیں ان کو پان گھٹکے کا شوق روٹی سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے تو چلو پھر راشن ڈال دو ان کے گھر میں جتنے کا بکرہ آئے گا اس میں پورے دو مہینے کا راشن آ جائے گا پورے دو مہینے کی ضرورت پوری ہوگی آپ کہتے ہو نہیں بھئی میں نے بیچارے نہیں ہو سکتا ہے کئی ہفتوں سے گوش نہ کھایا ہو نا تو پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے راشن زیادہ ضروری ہے یہ گوش زیادہ ضروری ہے لیکن چلو آپ کو گوشت ہی کھلانا ہے تو پھر گائے کا کھلاؤ گائے کا گوشت میں پروٹین بھی زیادہ ہوتے ہیں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے باہر ملکوں میں گائے کا گوشت بکرے سے زیادہ مہنگا ہے گائے کا گوشت پروٹین زیادہ ہے اس میں آئرن زیادہ ہے اس کے اندر لیکن اور آپ کہہ سکتے ہو غریب لوگ بیمار کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ مہنس زیادہ کرتے ہیں گائے حضم بھی کر لیں گے وہ گائے کا گوشت کھلاو آپ لیکن نہیں جی چلو ہم آپ کی بات مال لیتے ہیں ہم نے گائے کا گوشت بھی نہیں کھلانا جی ہو سکتا ہے بچارے کو بکرہ ہی کھانے کا دل چاہ رہا ہو تو پھر گوشت خرید کے کھلاو وہ سستہ پڑتا ہے بنسبت بکرہ خرید کے کاٹنے کے آپ بکرہ خرید کے کاٹ کے جب گوشت کھلاو گے وہ مہنگا پڑے گا اور دکان سے گوشت خرید کے کھلاو گے وہ سستہ بھی پڑے گا اور آپ کی مرضی کا گوشت بھی ہوگا اس کو پٹ کھانے کا شوق ہے پٹ کا گوشت کھلا دو اس کو چامپے کھانے کا شوق ہے چامپے کھلاو بلکہ آپ اس کو ہوتل میں لے جا کے چامپے پکی پکائی کھلا ہو آپ اس کو چل بھئی غریب آج ترے کوئی چامپے کھلاتا ہوں لیکن آپ پھر بھی کیا کر رہے ہو بکرا کاٹ رہے ہو تو یہ غلط تصور ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا کٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اسلام میں بکرا وہ صدقہ کرے جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ یار میرے لیے بکروں کا بزنس ہے تو میں صدقے میں جیسے کسی کا آٹے کا بزنس ہوتا ہے کہتا ہے پیسے نہیں لو آٹے کی دو بورییں لے جاؤ وہ سمجھ میں آتی یہ بات بعض لوگوں کا ہوتا ہے شہد کا کاروبار ہے وہ کہتے ہیں یار ہم جو ہے نا اسی شہد میں سے صدقہ کریں گے بس ہم الگ سے نہیں جیسے سونار بعض دفعہ کہہ رہے تو چلو دو بالی اللہ کے نام پہ ہم نے صدقہ کر دی یا کسی کا نہاری کا ہوتل ہے تو ایک دیکھ ہم نے نہاری ہی میں سے صدقہ کر دی تو کسی کا بکرے کا بزنس ہے وہ کہے یار میرے لئے بکرہ آسان ہے چل بھئی یہ دس بکرے میرے پاس ایک اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کر دیا یہاں تو سوال میں آتا ہے کہ نورمل آدمی کا بزار جا کے پروپر بکرہ خرید کے کاٹ کے اس کو صدقہ کرنا یہ بیدت ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے کے کاٹنے کو کیا سمجھ رہے ہو عبادت تو یہ غلط ہے بکرہ کاٹنا تین موقع پہ عبادت ہے اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے نمبر ایک بکرہیت کے موقع پہ نمبر دو عقیقے کے موقع پہ نمبر تین حج عمرے کے موقع پہ اس کے علاوہ اگر آپ نے بکرہ کاٹا تو اگر بھوک لگ رہی ہے دعوت کرنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو خام خمے بکروں پہ ظلم وہ بھی آخر انسان ہے سمجھ جاریے نا وہ بھی آخر یعنی اس معنی میں کہ زندہ چیز ہے اس کو بھی جینے کا حق ہے اس کو تو دو اداعت ہونے سے پہلے ہی کاٹا دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے سمجھ رہے ہو اس لئے یہ کام نہ کیا کریں بکرے بکرے نہ کاٹا کریں صرف بکرائیت پہ کریں اور حج پہ کریں اور اور عقیقے پہ کریں بس اس کے علاوہ بکرہ نہیں کاٹا جائے گا اور یہ صدقے کے بکرے دیکھو اس کے اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں جب شریعت نے بکرہ کاٹنے کو عبادت قرار نہیں دیا اور آپ پھر بھی کاٹو گے تو اس سے بکرے کی جو نیچرل ہونی چاہیئے تھی وہ نیچرل نہیں رہے گی دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ خود چیزوں کے نرخ متعین کرتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اللہ اس کو زیادہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ سستی ہو جیسے پانی اللہ نے سستہ رکھا ہوئے نا بارشیں برس رہی ہیں اگر پانی کا ایک گلاس پچیس روپے کا ہو جائے تو غریب تو بچارہ مر جائے تو اللہ نے اس کو کنٹرول خود اللہ نے کی یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے یہ کون کر رہے ہے اللہ پانی زمین میں محفوظ کر لیتا ہے اس کے بعد ہے روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو گندم اتنی پیدا ہوتی ہے اتنی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ریٹ خود بخود متعین ہاں اس میں انسان اگر زخیرہ اندوزی شروع کر کے ریٹ بڑھا دے تو وہ انسان کی طرف سے ایک ظلم اور زیادتی ہے تو اسی طرح گوش کی بھی اللہ کی نظر میں ایک قیمت ہونی چاہیے فطرت کہتی ہے کہ اتنی ویلی ہو اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں اس حساب سے بچڑے پیدا ہوتے ہیں کہ بخرائید میں اتنے کٹیں گے بھی اس کے بعد بھی سال میں گوشت ان کو ملتا رہے گا تو جیسے جیسے جس کو ضرورت ہوگی گوشت کی وہ کٹ کے کھا جائے گا تو اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں اب آپ نے بکروں کو مصنوعی طور پر کٹنا شروع کر دیا صدقے کے نام پر نیڈ نہیں ہے معاشرے کو نہ غریب کو چاہیے غریب کہہ رہا ہے مجھے آٹا چاہیے دال چاہیے آپ نے کہا نہیں بکرہ کٹ کے دوں گا اب جو بکرہ کٹے گا تو یہ کٹنے سے بکروں کی مارکیٹ میں قلت ہوگی اور بکروں کی قیمت اوپر جائے گی اور یہ اوپر جانا نیچرل نہیں ہوگا تو یہ بڑا نقصان ہے کہ غریبوں کو تو بکرے کی بریانی کھلا رہے ہیں اور جس کم بہت نے اپنے پیسوں سے غریب کے کھانی ہے وہ کہہ رہا ہے بہت سے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے بکرہ کھانا ہے بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں کہ آپ نے بڑا کوشش نہیں کھانا وہ بکرے کی قیمت سن کے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہتے ہیں گائے کھانے سے اتنا بی پی ہمارا ہائی نہیں ہو رہا تھا جتنا بکرے کی قیمت سن کے ہو رہا ہے تو یہ جو بکرے کے ریٹ اتنے اوپر گئے ہوئے ہیں گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ صدقے کے بکروں پر پابندی لگائے معصوم بچارے چھوٹے چھوٹے ان پر صدقہ کرنے کا دل کرتا ہے انسان کا میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کی جو پنجروں میں بند ہوتے ہیں پانچ روپے کی گھاس خرید کے ان کو کھلا دو سواب ملے گا یہ ظلم ہے خام خام ہے فضول بہت سے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے بکرہ کھانا ہے بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں کہ آپ نے بڑا کوشش نہیں کھانا وہ بکرے کی قیمت سن کے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہ ریٹ اتنے اوپر گئے ہوئے ہیں گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ صدقے کے بکروں پر پابندی لگائے تاکہ یہ ریٹ نیچے آئے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور صدقے کے بکروں کی حالت دیکھو آپ جا کے اتنے معصوم بچارے چھوٹے چھوٹے ان پر صدقہ کرنے کا دل کرتا ہے انسان کا میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کی جو پنجروں میں بند ہوتے ہیں پانچ روپے کی گھاس خرید کے ان کو کھلا دو سواب ملے گا یہ ظلم ہے خام خام ہے